ماشاءاللہ جی ہمارا چکن روش وہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے کرم سے تمام احباب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ چکن روش اس کی ریسپی شیئے کریں گے جو کہ کوئٹا کے اندر بہت ہی کھائے جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر آدھے کلو علو وہ شامل کریں گے یہ میں ڈیڑھ کلو چکن کی ریسپی آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس چکن ہے ڈیڑھ کلو چکن ہمارے پاس ہے وہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے تو اس کے اندر میں بڑے بڑے پیس جو ہوتے ہیں چکن کے وہ شامل کروں گا چھوٹے چھوٹے پیس نہیں شامل کریں گے اس کے اندر ہم ایک چکن کے آٹھ پیس جو ہیں وہ شامل کی ہے میں اس کے اندر اب اس کے اندر ہم تقریباً دو بڑے سائز کی میرے پاس سمارٹر ہیں وہ شامل کریں گے اور تقریباً چھے سے سات میرے پاس سبز میرچے ہیں وہ اس کے اندر ہم شامل کریں گے اور ایک پیاس ہے میرے پاس وہ اس کے اندر چار پیس کیے ہیں وہ اس کے اندر میں نے شامل کر دیئے اس کے بعد ہم ادھرک کے میں نے چھوٹے پیس کر لیئے ہیں اب وہ اس کے اندر شامل کر لیں گے ہم اس کے بعد ہم لسن میرے پاس سبز میں نے اس کے چھوٹے پیس کیے وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر لیے اور چھے کھانے کے چمچ میں نے اس کے اندر لیموں کا راست وہ شامل کیا اس کے بعد ایک کھانے کا چمچ بھار کر کارلی مرچ وہ اس کے اندر ہم شامل کریں گے اور اس کے بعد ڈیڑھ کھانے کے چمچ ہم اس کے اندر نمک شامل کریں گے اس کے بعد ہم آدھا لیٹرز کے اندر پانی شامل کر دیں گے اب ہم سیڈوں کے اوپر آٹا وہ لگائیں گے اس کو دم کے لیے دم دینے کے لیے اور ہم اب اس کو اوپر سے ڈام دیں گے اب ہم ہنڈیا کو نارمل فلیم ہے نارمل آگ ہے اس کو ہم ڈیڑھ گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے لہنچ کی ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈام سے اتاریں گے تو الحمدللہ ابھی کافی دوں ہے اس کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو چیکن ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے پاک چکا ہے اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تو ڈش آؤٹ کر کے ہم اس کے اوپر آئل گرم کر کے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے آئل کا تھڑکا لگائیں گے وہ آپ نے سٹارٹ ویڈیو میں دیکھ لیا امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اسی دعا کے ساتھ مجھے جازدیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و معامل رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ